کولکتہ کے دورے پر ہے پردان منتری نرین موٹی اور بات اگر کولکتہ کی ہو بنگال کی ہو تو کوئی کیسے کیسے دور رہ سکتا ہے سوامی ویویکانند سے رامکرشو پرمہنس جی سے کولکتہ میں آج موڈی بیلور مٹ گئے اسی بیلور مٹ میں جہاں کبھی موڈی کی پریڑنا رہے سوامی ویویکانند رہتے تھے موڈی سوامی جی کے کمرے میں بھی گئے دھیان بھی لگایا اور بھاوق بھی ہوئے گنگا کے ترپر آدھیاتم اور سیاست کی جگل بندی خوب جمی رویوار کی صبح روانگی سے پہلے موڈی دکشنیشور کالی مندر آئے پوجہ ارچنا کی اور آدھیاتم کے آنگن میں خود کو ترو تازہ کیا نریندر موڈی دیش کے پہلے پردان منتری ہیں جو بیلور مٹ پہنچے موڈی کی موجودگی سے مٹ کے سنیاسیوں کے لیے بھی موقع خاص ہو گیا لیکن خود موڈی کے لیے تو اپنے نریندر سے ساکشاتکار ہی سب سے خاص تھا اگلی ندی کے تٹ پر بنے اس بیلور مٹ سے نریندر موڈی کا ناتا ارسے پرانا ہے جب نریندر موڈی کا راجنیتی سے کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں تھا تب وہ اسی مٹ میں سنیاسی بننے کے لیے آئے تھے لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا وہ راجنیتی میں آئے اور پھر دیش کے پردان منتری بنے لیکن آج بھی نریندر موڈی یہی مانتے ہیں کہ رامکرشن پرمہنس مشن کے وہ بیٹے کی طرح ہے اتیت اور ورطمان کے نریندر کی ملاقات کا گواہ سوامی ویوکانند کا یہ کمرہ بنا جہاں آکر موڈی خود کو جذباتی ہونے سے روک نہیں سکے قریب ایک گھنٹہ موڈی نے بیلور مٹکیا دھیاتمک آنگن میں بیتایا ایک ایک کر تمام مندیروں کی پرکرمہ کی وہ پرمہنس کے کمرے میں بھی گئے تو معاشاردہ کو بھی نمن کیا نمہ پراشر اور منوگیا لویوال کے ساتھ آج تک پیورو